ناظرین الیکشن اصلاحات ہوں یا نیب اصلاحات نون لیگ کے طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت پر تنقید کرتی نظر آتی ہے جب سے تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے پہلے دن سے ہی حکومت گرانے کے لیے پیپلز پارٹی فرنٹ فوٹ پر نظر آتی ہے اور اسی لیے پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس منعقید کی اور ساری اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے فورم پر اکٹھا کیا مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی راہیں پی ڈی ایم سے جدا ہو گئیں پی ڈی ایم سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہیں مگر شہباز شریف کی زیر نگرانی ایوان میں متحد ہیں اور اس کا اعلان خود چیئرمن پیپلز پارٹی پہلاول بھٹو نے کیا ہے ایوان میں اپوزیشن متحد ہونے کے باوجود بھی حکومت نے الیکشن اور نیاب کے حوالے سے اپنی مرضی کے بل پاس کروائے پیپلز پارٹی کے عاصف علی زرداری ہوں شرجیل میمن یا پھر خرشید احمد شاہ سبھی نیاب حراست میں رہے چونکہ نیاب ان کے جرائم ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اس لیے سارے زمانتوں پر آج باہر ہے اور نیاب اسلاحات پر زور دیتے نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی نون لی کے دور سے ہی نیاب اسلاحات چاہ رہی تھی اور فاروق ایج نائی کی زیرے نگرانی ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا مگر اب جب پی ٹی آئی حکومت نے نیاب اسلاحات کا بل پاس کر لیا ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے الیکشن میں دھانلی ہو یا نیاب کے کیسیز ہوں سیاسی جماعتیں اسلاحات تو چاہتی ہیں لیکن جب یہ اسلاحات ہو جاتی ہیں تو ان کے خلاف سپریم کورٹ جانے اور احتجاج کرنے کا کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اسی پر مجھے بات کرنی ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما خرشید شاہ صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا شاہ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں لگ بگ دو سال کی جیل کاٹی ہے آپ نے قید کاٹی ہے کیسا وقت آپ کا گزرا کوئی ان دو سالوں میں آپ اس چیز کو سمجھ سکے کہ دو سالوں میں جو سزا ہوئی آپ کو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کیا یہ کوئی سیاسی انتقام تھا کیا تھا ذرا پہلے ذرا اس کے بارے میں بتائیں بڑی طبیعت بھی آپ کی خراب رہی جیل میں دو سال کے عرصے میں جیل میں وجہ تو بڑی آسان ہے کیونکہ میں پیپلز پارٹی کا ایک پولٹیکل ورکر ہوں بائے برٹس پر کر ہوں اور ایک عزت کمائی ہے پارلیمنٹ کے در بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی اور جتنے پارلیمنٹ تیرین ہیں چاہے گورنمنٹ کے چاہے اپوزیشن کے ان کے ساتھ اچھے روابط رہے اور کوشش یہی رہی کہ پارلیمنٹ انٹیکٹ رہے دیموکریسی پارلیمنٹ کے موجودگی میں قائم رہے اور پارلیمنٹ کو اتنا پاورفل بنایا جائے کہ ہمارے ادارے اور پاورفل ہو جائے طاقتور ہو جائے اور ان کے اوپر پارلیمنٹ کی یہ چھتری قائم رہے اور ملک پارلیمنٹری کنٹری کہلائے اور دیموکریسی کنٹری کہلائے تو یہ کوششیں میری ہمیشہ رہی ہیں اور کافی جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ دو ہزار چودہ میں عمران نے جب جہاں پہ اپنا دیرہ جمایا کنٹینر کا تو ادھر بھی ایک رول یہ نہیں تھا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن تھا میں نے ایک پارلیمنٹرین کا رول ادا کیا کہ پارلیمنٹ کو کیسے سیف کیا جائے جب اس رول سے فارغ ہوئے تو پھر یہ رول پھر میرے اوپر آیا کہ میں کس طریقے سے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں رکھوں میں نے ایک شاہد سا زبان جوز کی کبھی بھی بتعمیدی یا کبھی کچھ نہیں کیا کوشش کی کہ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کی پارٹی کو قائم رکھوں اور یہاں پہ محسوس کرواؤں کہ پارلیمنٹی ایک راستہ ہے جو ہر مشکل ترین راستے سے کو آسان بناتی ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر قائم رکھا وہ ان سے کہا کہ پارلیمنٹ میں رہیں گے تو آپ کی یہ سیاست چلے گی پارلیمنٹ سے باہر رہے تو سیاست کو آپ کو بڑا مشکل ایک راستہ بلے گا اور مشکل ٹاسک بلے گا تو لوگوں نے میری بات کو مانا تو شاہ صاحب یہی وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استیفے نہیں دیئے آج بھی پی ڈی ایم استیفوں کی ہی بات کر رہی ہے اور آج بھی پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے استیفے نہیں دینے دیکھیں میں نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی استیفہیں نہیں دیں گی کیونکہ ہماری روایت ہے کہ ہم اداروں کو استیفہیں دے کے ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے ہمیں اپنے لیڈر کی وسیعت تھی قائد عوام کی جیل سے جو بیگم نصرت بھٹو نے نائنٹی سیونٹی نائن میں سی ای سی کے جلاس میں شہید بھٹو کا پیغام پڑھ کے سنایا تھا کہ کبھی بھی کسی بھی الیکشن سے بیک آٹ نہیں کرنا چاہے وہ لوکل بارڈیز کی ہوں چاہے پارلیمنٹ کی ہوں تو اس پیغام سے یہ ہوا کہ ہم نے سیونٹی فائیو کے الیکشن میسہ لیا اور بڑی بہت بڑی سکسیس شہید کے شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو ملی تھی اور جب ہم نے شہید کی وسیعت کو بھلایا اور ہم نے عمل نہیں کیا ایٹی فائیو میں تو آپ نے دیکھا کہ ایسی جماعت زیاؤلگ کی پیدا ہو گئی جو آج کسی نکرسی صورت میں ہمارے سامنے کھڑی ہے تو یقینا جب آپ اسپیس دیں گے کہ ہر اسپیس کو فلنگ ہوتی ہے اور فلنگ دا بلینک ہوتا ہے تو فلنگ ہوتی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون بھی بنی مسلم لیگ کیوں بھی بنی اور پارٹیاں بھی بنی اور ایسے ایسے لوگ آئے جن کی سیاست میں کوئی ماضی میں اتنا بڑا کارٹریبیشن نہیں تھا تو ایک نئی سیاست ہوئی پہلے کبھی ہم کبھی آپ کبھی ہم کبھی آپ وہ کھیرتے رہے ہم اور پارلیمنٹ کمزور ہوتی رہی تو اسی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مرے مورک لیپ کو اور پارے رشی صاحب کو شاہ صاحب اگر اسطیفوں کو آپ ایک پہ رکھیں مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسطیفے جو ہیں یہ آپشن نہیں ہے ان ہاؤس چینج کا کتنا امکان ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی تحریکی ادم اعتماد لانے کی بات کرتی رہی اور وفاق میں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریکی ادم اعتماد لے کر رہے ہیں اور یہ ایک دم حملہ نہیں ہونا چاہیے ہم سٹیپ بائے سٹیپ آگے بڑھے پہلے کسی نیچے سے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ہم ان کو کمدور کر کے کیونکہ ہمارے پاس اپنی سٹینٹ ہے ہم اس وقت دو سو ایک سو چو سٹھ کے قریب ہم میمبر ہیں اور ان کے پاس تو سب ناراض گروپ بیٹھے ہیں جب ہم کچھ موو کرتے ہیں تو وہ بھی موو کرتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کچھ کام ان سے نکالتے ہیں تو ہم پہلے سٹیج میں لے آئیں گے سیکرٹ بیلٹ پہ لے آئیں گے اس کے بعد پھر ہم دوسرا بوٹ آف پنجاب میں لانا کتنا آسان ہے آپ کا تحریک انصاف کی جو پنجاب میں بڑی تھن مجورٹی کے ساتھ حکومت ہے تو پنجاب میں عدم اعتماد لانا کتنا آسان ہے ہر جگہ پہ آسان ہے مگر ہم پہلے سیکرٹ بیلٹ پہ جائیں گے بالکل سیکرٹ بیلٹ پہ جائیں گے تو واضح ہو جائے جو نفرت ممبر کے ذہن میں ہے جو اس حکومت نے ان کو الیکشن لڑنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے وہ ممبر تیار بیٹھے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ادھر سے جان چھوڑا ہے ایک سیکنڈی سب سے بڑا ہارڈ ایشو جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے اور اس کا فائدہ لینا چاہتی ہے اور یہ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہے لوگوں کی مجموری کا فائدہ لینا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنا چاہتی ہے کیونکہ پاکستان میں تو ان کی احساس ختم ہو چکی ہے تو اب اوورسیز پاکستان کے اوپر وہ اپنا ہاتھ پھیج کے ان کو بے اقوب بنانا چاہتے ہیں میں ان بھائیوں کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی وہ چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک دو دباؤ ڈالیں ایک یہ ڈالیں کہ ہمیں ووٹ کا حق بھی دے کہ ہم پاکستان میں ووٹ دیں اور الیکشن بھی حق دیں کہ ہم الیکشن لڑیں یہ امینڈمنٹ کی جائے اور دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستان کے لیے کم سے کم چھے سیٹے رکھی جائیں جو سپیشل سیٹے ہوں جس طریقے سے ہم مینارٹی کیا دوسری شاہ صاحب ابھی آپ نے اداروں کی بھی بات کی آج الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں نیب پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں عدلیہ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیا جان بوجھ کر ملکیں جو ادارے ہیں انہیں کمزور کیا جا رہا ہے اگر واقعی کمزور کیا جا رہا ہے کوئی سازش ہے تو یہ کون ہے جو ملک کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے شاہ صاحب لیکن شاہدیہ میں نے بڑی کلیر لی آپ سے کہا کہ میں ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ سٹرانگ ہوتی ہے تو ادارے سٹرانگ ہوتے ہیں حکومتیں سٹرانگ نہیں ہوتی جب ادارے سٹرانگ ہوں گے تو حکومت آٹومیٹرک سٹرانگ ہو جائے گی اور وہ جو اینکی پینکی کرنے والے ہیں لوگ سارے بھاگ جائے گے اور ملک میں لوگ سکون کا سانس لیں گے کیونکہ یہ ان کی حکومت ہوگی ان لوگوں نے آکے ظلم یہ کیا کہ پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کر دیا اور باہر بیٹھ کے آرڈیننس کی فیکٹری بنا دی کہ چھاپتے جاؤ چھاپتے جاؤ بناتے جاؤ پارلیمنٹ میں وہ کبھی بھی نہیں آئے اب اگر آئے ہے تو کم سے کم کبھی پریس بھی اتنا جلدی آرڈیننس نکالتا ہے جتنا اسیمبلی سے ان لوگوں نے بیٹھ کے آرڈیننس نکالے تیس آرڈیننس کو بل میں تبدیل کرنا ہمیں کم سے کم ایک سال چاہیے وہ بھی رات دن مگر ان لوگوں نے آدھے گھنٹے میں تیس آرڈیننس پاس کر کے یہ رفو چکر ہو گئے مگر وہ بھی غلط ہے کیونکہ ان کے لیے بھی آپ کو ڈبل ٹو کی اسٹرنس چاہیے فیفٹی پرسنٹ اسٹرنس چاہیے ان کے پاس ٹو ٹو ون کی انانونسمنٹ ہے یہ بالکل چیلنج ہو جائیں گے یہ کوئی ان کا نہیں رہے گا مگر خدا کے واسے پارلیمنٹ کو انڈیپیڈنٹ کرو طاقتور بناو اس کی طاقت کو محسوس کرو کیونکہ وہ چوبیس کروڑ عوام کی طاقت ہے وہاں ان کی آواز ہے ان کی آواز آج اٹھ رہی ہے مہنگائی کے خلاف آپ جو اس وقت حالات ہیں ملک میں ہر آدمی اسٹرائکوں پہ ہے ڈاکٹر اسٹرائکوں پہ ہے